کراچی حملے میں ملوث ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے چینی شہریوں کا تحفظ یقینی بنائیں گے وزیراعظم بولے پاکستان اور چین کے درمیان بہترین تعلقات ہیں چین پاکستان کا بہترین دوست ہے چین پاکستان کے ساتھ ہر آزمائش میں کھڑا رہا ہے چینی کمیونسٹ رہنماوں سے ملاقات خوشگواہ رہی وزیراعظم نے یونگ جیچی کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت آلہ سے ہٹانے کی درخواستوں پر سمات آج ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے کیسے نہیں ہوتا عدالت کے ریمارکس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کر دیا جائے حمزہ شہباز کا حلف غیر قانونی تھا قومی اسمبلی کے سپیکر کے ذریعے حلف کو قلدم ہونا چاہیے وکیل پی ٹی آئی کے دلائل لاہور کو اپنا گڑ سمجھنے والے اب عوام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تحریک انصاف ہی انشاءاللہ دوبارہ اپنی سیٹیں جیتے گی نون لیگ کی لاہور سے اجارہ داری ختم کر دیں گے چودری وجہت کا زمنی انتخابات کی تیاریوں بارے جلا سے خطاب چودری حسین الہی بولے نون لیگ نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے جن کو دوبارہ بوتل سے باہر نکال دیا ہے عمران خان نے مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا ہے آج ہر طبقہ پریشان ہے ملک میں بجلی کا بہران شدت اختیار کر گیا شارٹ فال آٹھ ہزار میگا وارڈ تک جا پہنچا چھوٹے شہروں دیہات میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی بند بجلی بند ہونے سے کئی علاقوں میں پانی بھی غائب شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ پانی نہ ملنے سے عمام کا برا حال کے الیکٹرک کے مستثنہ علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ریلیف ختم نئی ٹیکس شرعہ لاغو ترامین کے مطابق مہانہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ تنخواہ لینے والوں سے دھائی فیصد ٹیکس لیا جائے گا مہانہ ایک لاکھ سے دو لاکھ تنخواہ لینے والوں پر پندرہ ہزار مہانہ دو سے تین لاکھ تنخواہ لینے والوں سے بیس فیصد ٹیکس لیا جائے گا مہانہ تین سے پانچ لاکھ روپے کمانے والوں کو پچیس فیصد مہانہ دس لاکھ سے زائد کمانے والوں کو پینتیس فیصد ٹیکس دینا ہوگا موسیقی 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 موسیقی